اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ مولانا اشرب علی کی دوسری کتاب ہے یہ اس کا نام اشرف السوانے اس میں مولانا اشرب علی تھانی صاحب کی زندگی کے حالات بکے گئے ہیں جو ان کے چہیت خلیفہ مرید خلافت بھی دی تھی تھانی صاحب نے ان کو جن کا نام حضرت خاجہ عزیز الاسن غوری مجزوس از اقابر خلفائے حکیم الامت حضرت تھانی یعنی ان کے خلفہ میں سب سے بڑے خلیفہ تھے حکیم الامت حضرت تھانی کی مستند سوان حیات مستند اس کی کئی جلدے ہیں یہ اس کی جلد نمبر دو ہے مولانا عزیز الاسن صاحب کیا کہتے ہیں درہا سنئیے اور اس بات کو ذہن میں رکھے جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تبلیگی جماعت والا یا دیوبندی کہ بھئی یہ سب کرتے ہو یہ ثواب کہاں ہے حدیث میں آئے کہتے ہیں تو ان سے کہنا پہلے اس کا جواب لے آئیے اور یہ مولانا اشرب علی صاحب کی تعلیم ہے کہتے ہیں مولانا عزیز الاسن صاحب کہ ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرص کیا حضرت ایک بہت بہت بہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے مولانا عزیز الاسن کہتے ہیں کہ میں نے مولانا شرح علی تھانوی سے اپنے پیر صاحب سے جوش اور محبت کے عالم میں ڈوب کر بہت جھجکتے ہوئے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرص کیا کہ حضرت ایک بہتی بہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہیتی شرم دامنگیر ہوتی ہے اور چورت نہیں پڑتی اس خیال کو بتانے میں مجھے شرم بھی آ رہی ہے ہمت نہیں ہو رہی ہے حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے تھانوی صاحب اس وقت سہدری سے اٹھ کر اپنے گھر کی مسجد کے لیے جا رہے تھے آگے کہتے ہیں کہ فرمایا کہیے کہیے حقیر نے غائت شرم سے سر چھکائے ہوئے عرص کیا میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں مولانا عزیزو زلسل تھانوی صاحب سے کیا کہتے ہیں ایک خیال میرے دل میں بار بار آتا ہے بہودہ خیال ہے کہتے ہوئے شرم آتی ہے تو مولانا تھانوی کہتے ہیں شرم آئیے مت کہیے کہیے ابھارہ کہنے پر تو انہوں نے غائت بہتی زیادہ شرم کے ساتھ شرم میں ڈوب کر کہا حضرت خیال ہی آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور مولانا تھانوی صاحب میں آپ کے نکاح میں ہوتا آپ کی بیوی ہوتا یہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہتے ہیں اس اظہار محبت پر حضرت والا غائت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہسنے لگے اور یہ فرما آتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے یہ آپ کی محبت ہے سوام ملیں گا سوام ملیں گا انشاء اللہ تعالی کس چیز پہ سوام ملتا ہے ان کیاں تھانوی صاحب کی دلن بننے پر اور تھانوی صاحب کی یہ تعلیم ہے کہ جو یہ خیال کرے سوام ملیں گا اس کو جو تھانوی صاحب کی دلن بننا چاہتا ہے چاہتا ہے